تو اس کے ذہن میں کئی سوالات پیدا ہو گئے کہ میں کون ہوں میں کیا ہوں یہ دنیا کیا ہے میں کب سے ہوں یہ دنیا کب سے ہے اس دنیا کو کس نے بنایا ہے کیا وہ بنانے والا میرے جیسا ہی ہے یا مجھ سے بڑا طاقتور ہے یا کوئی ایسی مافوق الفطرت ذات ہے جس کو میں پہچان نہیں سکتا ہوں اور اگر اس نے کائناتوں کو بنایا ہے اور مجھے بھی بنایا ہے تو میرا تعلق اس سے کیسے پیدا ہوگا کیا میں اس سے تعلق پیدا کر سکتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے کیا میرا اس سے کوئی رشتہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اگر ہو سکتا ہے تو اس کی بنیادیں کیا ہوں گی اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اور اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا یہ دوسرا فکر ہے جس کو فلسفہ ہند اور فلسفہ یونان اور دنیا کے مختلف قدیم اور جدید فلسفیوں نے اس پرابلم اس فکر اس انسان کی پریشانی کے اسباب کو بیان کیا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے جب یہ کائنات کا حال دیکھا کہ پہلا جو تعلیمی سلسلہ تھا اس تعلیمی سلسلے سے جو ہے وہ دنیا دربار نبوات سے دور ہو چکی ہے اور نبیوں کی جتنی دی ہوئی تعلیمات تھیں وہ تمام کی تمام تعلیمات بھول چکے ہیں لیکن بھولنے کے باوجود انسان کے اندر یہ تو کسک رہی کہ میں اس سے تعلق رکھوں جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور ادھر فلسفی یونان جو ہیں اور فلسفی ہندوستان جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں کوئی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک سپرمین آئے گا کوئی کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان کی طرح ہی ہیں بس یہ دنیا کے جو درخت ہیں اس کی داڑی ہے اور سمندر جو ہیں اس کے آنسو ہیں اور یہ کائنات کے پہاڑ جو ہیں اس کے جسم کے ایک ایک ذرات ہیں عجیب عجیب قسم کی جو ہے وہ فلسفییں گھڑی گئی لیکن کوئی انسانیت کا بڑے سے بڑا دماغ بھی اس حقیقت تک نہ پہنچ سکا کہ میں کون ہوں یہ کائنات کیا ہے وہ کون ہے اور اس سے میرا تعلق کیسے ہو سکتا ہے تمام کائنات جب ان تمام معلومات سے بے بہرہ ہو گئیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس انسانیت پر پھر سے رحمت فرمائی اور اپنے نبی آخر الزمان رحمتا للعالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبا علیہ افضل الصلوات والتسلیم کو مبعوث فرمایا اور یہ ارادہ فرمایا کہ میں اپنے علوم الہیہ غیبیہ جس سے پوری کائنات نواقف ہے ان علوم الہیہ غیبیہ کی بھیگ جو ہے وہ انسانیت کو دینا چاہتا ہوں اور اس کے لیے امین جو ہے جبریل امین کو بنایا لانے کے لیے اور کائنات میں پھیلانے کے لیے جو ہے امین صادق امین اکبر فی القائنات کائنات کے سب سے بڑے امین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اور اس قرآن پاک میں جس کا نام قرآن رکھا گیا جس کا نام فرقان رکھا گیا اس قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام وہ طریقے بتا دیئے کہ جو طریقے اللہ سبحانہ وتعالی سے انسان کے تعلق استوار کرنے کے لیے مفید تھے تو قرآن پاک نے کہا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے دوستی لگا لے اگر انسان اخلاص سے اور ایمان کامل سے اللہ سبحانہ وتعالی سے رشتہ لگانا چاہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس رشتے کو قبول فرماتے ہیں تو اس کے لیے عبادت مقرر کی گئی جسے نماز کہتے ہیں اب نماز اس کا معنی بھی دعا ہے درود پاک کا معنی صلات اس کا معنی بھی دعا ہے نماز پڑھنے کا نام بھی دعا ہے یعنی اللہ کے سامنے عاجری اور تضرع کے ساتھ اپنی مناجات کو پیش کرنا اور اپنی ضروریات کو اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے ہر روز پانچ وقت پیش کرنا اب یہ دعا کرنے کے طریقے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے تعلق جوڑنے کے طریقے لوگوں نے مختلف قسم کے بنا رکھے تھے کوئی تو سمندر میں ایک ٹانگ کھڑا کر کے اور ایک ٹانگ کو پانی کے اندر ڈبو کے کھڑا ہوا ہے چالیس سال تک اور اس سے تعلق بنانا چاہتا ہے کوئی کمرے کے اندر مرچوں کی دھونی دے کر بیٹھا ہے کوئی بتوں کے سامنے مانگ رہا ہے کہ اس کا تعلق ان سے ہوگا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی رحمت فرمائی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا اور اس قرآن پاک میں دعا کرنے کا التجا کرنے کا مناجات کرنے کا اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنی ضروریات طلب کرنے کا مصیبت میں اللہ سبحانہ وتعالی کو پکارنے کے تمام طریقے جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرما دیئے اور فرمایا کہ دیکھئے ہمارے ساتھ جو ہے تعلق بنانا ہے تو ہمارے ہمارے سامنے جو ہے التجا کی جائے دعا کی جائے اور وہ دعا تم خود نہیں جان سکتے ہو کہ کیسے کی جائے بلکہ ہم تمہیں طریقہ بتاتے ہیں اور ان دعاوں میں سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ تم مجھ سے ہدایت کا طریقہ مانگو اور جب میں کسی سے خوش ہوتا ہوں من یرد اللہ بہی خیراً یفقہو فی الدین جب اللہ سبحانہ وتعالی کسی سے بھلائی کا معاملہ چاہتے ہیں اور اسے پسند فرماتے ہیں تو اپنے قرآن کی تعلیمات یعنی اپنے دین اس کو سمجھا دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمائے کہ دیکھئے ہمارے ساتھ اگر تم نے تعلق بنانا ہے تو وضو کر کے آؤ کپڑے پاک کر کے آؤ ذہن پاک کر کے آؤ اور جو بھی نماز کے طریقے ہیں اور اس کے بعد آ کر اپنے ہتھیار ہمارے سامنے ڈال دو ہماری بڑا ہی بیان کرو اور اس کے بعد ہماری بڑا ہی بیان کرنے کے بعد اس بات کا یقین اور اعلان کرو کہ قیامت کا دن آئے گا اور ہم اللہ کو حساب دیں گے اس کے بعد ہم سے دعا مانگو اہدن السراط المستقیم کہ اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ سکھلا دے اور پھر فرمائے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي قرآن میں فرمائے اِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي اس بات سے مت گھبر آئیو کہ جب بھی میرا کوئی بندہ مجھے اخلاص اور ایمان شو بلائے گا تو میں اس کو ضرور جواب دوں گا فَإِنِّ قَرِيبُ اُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّعِ اِذَا دَعَانِي جب بھی مجھے کوئی دعوت کے لیے مجھے بلائے گا دعا کر کے میں اس کی دعا کا جواب دوں گا لیکن یہاں ہمیں صرف تین باتیں مختصر طور پر جاننی چاہیے کہ قرآن نے دعوت کے تین اصول بتائے ایک تو یہ ہے کہ جب مجھ سے مانگنا ہے اور میں قادرِ مطلق ہوں اور میں تمام کائناتوں کا پیدا کرنے والا ہوں تو پھر صرف مجھ سے ہی مانگنا ہوگا میرے علامہ کسی سے نہیں مانگنا ہوگا یہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ بندہ ہمارا ہو پیدا ہم نے کیا ہو خاطہ رزق ہمارا ہو اکسیجن ہم دیتے ہوں پوری کائنات کی اس کی زندگی کی ضرورتیں ہم پوری کرتے ہوں اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہوں کہ ہم سے مانگو جتنا چاہتے ہو مانگو اس کے باوجود وہ کسی دوسرے سے مانگے یہ ہمیں پسند نہیں دوسرا جو ہے اصول یہ ہے کہ ایمان اور پاکیزگی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ مانگنا ہوگا اور تیسرا اصول یہ ہے کہ جو محمد العربی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق مانگنا ہوگا اپنی طرف سے کوئی طریقہ نہیں گھڑنا ہوگا لہٰذا کچھ دعائیں تو ایسی ہیں جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور کچھ دعائیں ایسی قرآن میں ذکر کی گئی ہیں جو کہ انبیاء علیہ السلام میں نے اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگی ہے اور اللہ نے قبول فرمائی ہے اب یہ دعائیں جو ہیں وہ انبیاء سے خدا نے منگوائی ہے یہ صرف اس لیے نہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے ہی خاص تھی اور انہوں نے یہ دعائیں کی تو اللہ نے قبول کی بلکہ قرآن پوری کائنات کے لیے ہے جو مومن مسلمان بھی اللہ سے اس طریقے سے دعا مانگے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس کی دعا قبول فرمائیں گے اور کچھ دعائیں ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے کہ اے میرے پیارے نبی مجھ سے تم ایسا کر کے مانگو تو میں تمہیں دوے دوں گا اور کچھ دعائیں ایسی ہیں جو کے عام ہیں ہر انسان کے لیے ہیں ان کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے انشاء اللہ سبحانہ وتعالی ان دعاؤں کی تفصیل جو ہے آپ ہمارے اسی پروگرام میں دیکھ لیں گے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء علیہ السلام نے مختلف ضرورتوں میں جو ہے اللہ کو پکارا ہے کسی نبی نے کھانا مانگا ہے امت کے لیے کسی نبی نے گناہوں کی معافی مانگی ہے کہ خطا ہو گئی اور معافی دے دیجئے آدم علیہ السلام کو لے لیجئے کسی نبی نے جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے ہیں اور وہاں دعا فرمائی ہے اور کسی نبی نے کہا ہے کہ یا اللہ یہ تیرے سے دعا نہیں مانگتے ہیں بلکہ تیرے علاوہ بتوں سے دعا مانگتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ یہ مجھ سے مانگے گئے نہیں تو فرمایا کہ پھر ہے اللہ بلا ان کو تباہ کر دیجئے حضرت نوح علیہ سلام کی دعا ہے تو کوئی بھی ایسی دعا نہیں ہے دوستو جو